قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سجرام ستائیس میں پارے میں سورة القمر ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بتیس آیات مبارکہ ہم نے کل تک پڑھی تھیں اور ٹوٹل آیات اس کی پچپن ہیں کل ہم نے جو موضوع پڑھا تھا اس کا کچھ لنک یوں بنتا ہے پچھلے سبق سے کہ جو آخرت کے وقوع اور قیامت کے آ جانے کے منکر تھے اہل مکہ کا کفار و مشرقین ان کو اس کی یقین دیانی کروائی گئی کہ آخرت ضرور آئے گی اور یوں سمجھو کہ آ ہی گئی ہے اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اس بات کو تو پھر ان کے سامنے پانچ قوموں کے تاریخی حقائق کے حوالے سے یہ بات رکھی گئی کہ یہ یہ قومیں بھی تمہاری طرح کے اللہ کی قدرت کے جو انکاری مزاج ہے اس کے حامل تھی اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا قوم نو قوم آد قوم سموت آد دو قوموں کا مزید تذکرہ ہے ایک قوم لوت ہے اور ایک جو ہے وہ آل فرعون ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے منکر تھے تو دیکھو ان کا حال کتنا برا ہوا تمہارا حال بھی اسی طرح ہوگا بہتر ہے کہ میرا حبیب کریم تمہارے اندر آ گیا ہے فائدہ اٹھاؤ خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ شرف مل جائے گا جو شرف صحابیت ہے یہ موضوع ہمارا چلے گا آیت نمبر بیالیس تک اس کے بعد جو آخری ہماری تیرہ بارہ آیات بچیں گی یہ اس صورت کا اختتامی خطبہ ہے جو صرف اور صرف آخرت کے اوپر ہے گویا کہ اس صورت کا مرکزی موضوع جو ہے وہ ایمان بالآخرت ہے ظاہر ہے وہ اللہ کی قدرت کے بغیر اس کا وقوع ممکن نہیں ہے تو یہ دو موضوعات اس صورت کے جو ہیں وہ مرکزی موضوعات ہیں اور ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ملنی ہے اور آسمانی کتابوں پر ایمان میں آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کے بارے میں چار دفعہ کہا گیا کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے نصیت پکڑنے کے لیے ہے کوئی تم میں سے نصیت پکڑنے والا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت اس سے چھوٹا موضوع ایمان بالکتب اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ صورت کے اندر چیزیں بیان ہوئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قوم لوتن بن نظر قذبت چھٹلایا قوم لوتن لوت کی قوم نے لوت علیہ السلام کی قوم نے چھٹلایا بن نظر نظیر کی جماحہ نظر جو نظیر بن کر آئے درانے والے آئے ان کو قوم لوت نے بھی چھٹلایا وہ کون تھے حضرت لوت علیہ السلام تھے سمجھاتے تھے اپنی قوم کو کہ جو تمہارے اندر برائی ہے اس برائی کو ختم کرو آخر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ فرشتے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر میں تو وہ چونکہ مرد کی مرد سے جو شاوت کی تکمیل ہے اس بری عادت میں ملوث تھے تو انہوں نے فرشتوں سے جو انسانی شکل میں آئے تھے مہمان بن کر ان کے ساتھ بھی یہ فعلِ بد کرنا چاہا تو یہاں ان کے بارے میں لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ہی دھسا دیا یعنی ان کو یہ عذاب اسی مقام پر ہی دے دیا لہذا اس قسم کی برائیوں سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وعدنیت کو مانو قذبت قومِ لوتم بن نظر قومِ لوت نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا اِلَّا عَلَلُوت اِنَّا اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا علیہم ان پر حاسبہ پتھر برسانے والی جو ہوا ہے ہم نے وہ ان کے اوپر بھیجی اِلَّا عَلَلُوت سوائے لوت علیہ السلام کے گھرانے کے یہاں عَل بمانا پورا گھرانا ہے تو عَل کا جو لفظ ہے یہ قرآنِ مجید میں بڑا کمپریہنسیو استعمال ہوا ہے عَل کا بھی اور اہل کا بھی تو ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا سوائے لوت کے گھرانے کے نَجْعِنَا هُمْ بِسَاحَارِن اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو بندے ہماری طرف رجوع کرتے ہیں ہم ان کو عذابوں میں اور مشکلات میں بھی بچا لیتے ہیں تو ہم نے عَلِلُوت کو بچا لیا نَجْعِنَا هُمْ ہم نے عَلِلُوت کو نجات دی بِسَاحَارِن سہری کے ٹائم میں گویا کہ تلوت علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب ہے وہ سہری کے وقت میں آیا جب صبح جو ہے وہ ہونے لگی تھی جو ہمارے ہاں سہری کا وقت ہوتا ہے ہم نے لوت کو بچا لیا اور ان کی قوم کو سہری کے وقت میں ان کی قوم کو برباد کر دیا آل کے افراد کو بچا لیا نَيْمَتَمْ مِنْ عِنْدِنَا یہ خاص مہربانی تھی ہماری طرف سے کہ ہم نے ان کو بچا لیا یہ بیٹوین دا لائن یہ مفہوم بھی دیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ جڑ جاؤ میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لو تو جیسے وہ بچ گئے تھے ایسے تم بھی بچ جاؤ گے قَزَالِكَ نَجْزِ مَنْ شَكَر قَزَالِكَ اسی طرح نَجْزِ ہم بدلہ دیتے ہیں مَنْ شَكَر جو شکر کرتا ہے اور اس صورت کا امتحاز ہے کہ میں نے عرض کیا تھا ففٹی فائیو کی ففٹی فائیو آیات میں ہر آیت کے آخر میں رے کا کافی عرضیف ہے اور یہ صورت مکی ہے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے تو مکہ کے لوگ شائرانہ مزاج رکھتے تھے بڑے فضیع و بلیق تھے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی آیات کہی گئی ہیں قَزَالِكَ نَجْزِ مَنْ شَكَر اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر کرتا ہے وَلَقَدْ أَنْزَرَهُمْ بَتْشَتَنَا فَتَمَا رَوْ بِنْنُزُرْ وَلَقَدْ اور بِلَا شُبَا یقیناً اَنْزَرَهُمْ انہیں ڈرائیا تھا کس نے لوت نے اپنی قوم کو ڈرائیا تھا جو اَنْزَرَہ کا فائل ہے یہ حضرتِ لوت علیہ السلام ہے جو ہیڈن ہے وَلَقَدْ أَنْزَرَهُمْ اور بے شک ڈرائیا تھا انہیں میرے نیک بندے لوت نے بَتْشَتَنَا ہماری پکڑ سے ہماری پکڑ سے لوت نے اپنی قوم کو ڈرائیا تھا یعنی اتمامِ حجت کر دیا تھا فَتْمَارَوْ بِنْ نُزُرْ اس کے باوجود بھی فَتْمَارَوْ وہ شک کرنے لگ گئے حجت بازی کرنے لگ گئے جگڑا کرنے لگ گئے بِنْ نُزُرْ جو ڈرانے والے آئے تھے ان کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے اور پیغامِ آق پہچانے والے تھے ان کو یہ جگڑنے لگ پڑے اور ان کو ڈرانے لگ پڑے جیسے کل کی آیت میں ہم نے پڑا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بدماش بلالی اور کہا کہ جیے صالح اور ان کی اُٹھنی کو سمال لیجیے تو اللہ فرما رہے ہم میں بدماشوں کے لئے کافی ہیں لیکن انہوں نے رویہ یہ رکھا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے جو نیک لوگ ہیں انبیاء ان کو انہوں نے جھٹلایا ہے وَالَكَدْ رَا وَدُوْهُ عَنْ دَیْفِهِ یہ اس حال کا بیان ہے جس بیماری میں وہ مبتلا تھے کہ وہ جو مرد کی مرد کے ساتھ سیکسول فیلنگز کی تکمیل ہے حضرت علیہ السلام کی قوم اس برے فیل میں اور کبھی عادت میں مبتلا تھی اللہ نے فرشتے بہی دیئے انسانی شکل میں آدمائش کے لئے حضرت علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم تو ان کے ساتھ بھی یہی کرنے لگی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا وَلَكَ دَرَا وَدُوْهُ اور انہوں نے فسلایا ہو اس کو اندیفہی ان کے جو میمان ہیں ان کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں بھی ریکوائر کرنے لگے کہ جنابِ لوت آپ کے گھر میں میمان آئے ہیں تو ہماری یہ بری جو عادت ہے ماذا اللہ یہی ان سے پوری کروا دیں تو وَلَكَ دَرَا وَدُوْهُ یہی لفظ جو ہے یعظی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ سورت میں استعمال ہو گئے سورہ یوسف میں جب وہ زلیخہ کی بات آتی ہے ملکہ کی بات آتی ہے تو اس نے فسلایا انہیں تو اس کے بارے میں انہیں نے کہا کہ نہیں آپ یہ بات کریں اور ان کو مجبور کریں مہمانوں کو کہ ہم میں ہمارے ساتھ یہ فعلے بات کریں وَلَكَ دَرَا وَدُوْهُ اور انہوں نے فسلانا چاہا ہو جنابِ لوت کو اندیفہی ان کے مہمانوں کے بارے میں یعنی ایسے ہم لفظ بولتے ہیں زیوف الرحمن حج کے دنوں میں یہ جانے والے حاجی لوگ ان کے مہمانوں کے بارے میں ان کو فسلانا چاہا فَتْوَمَسْنَا یہ موقع کے اوپر ہی عذاب آیا فَاکَمَانَا پَسْتْوَمَسْنَا ہم نے کیا کیا ان کی آنکھوں کو دھسا دیا اس کی مختلف صورتیں یا تو اللہ نے عذاب ایسا باپا کیا کہ آنکھیں مٹا دیں دھسا دی اندر یا پھر انہیں نظر ہی نہ آیا وہ اندے ہو گئے فَتْوَمَسْنَا پھر ہم نے جو ہے وہ مٹا دیا ان کی آنکھوں کو آئیونہم ان کی آنکھوں کو اور ہم نے کہا کہ بے حیاؤ فَزُوْكُوْ عذابی وَنُوزُر اب تمہارا انجام یہ ہی ہونا چاہیے کہ فَزُوْكُوْ فَاکَمَنَا پَسْ زُوْكُوْ چَكْوْ عذابی میرا عذاب وَنُوزُر اور میرا جو ڈرانا ہے نوزوری تھا اصل میں ضرورت شیری کے لیے اور کافی عردیف کے لیے اس کو یا جو ہے وہ حضف کر دی گئے وَنُوزُر اور میرا جو ڈرانا ہے اس اس کا مزہ اب تم چکھو چونکہ یہ ساری کے وقت میں ہوا تھا تو صبح کا حال کیسے ہوا وَلَكَدُ سَبَّحَا هُمْ بُقْرَةً عذابٌ مُسْتَقِر وَاو کا مانا اور لَكَدْ بِلَا شُبَا صبحَا هُمْ بُقْرَةً صبح صویرے جو ہے وہ ان کی اس حال میں ہوئی صبح کہ عذابٌ مُسْتَقِر کہ ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ ٹھہرنے والا تھا مستقر کا من ہے قرار پذیر ہونا عذاب صبح انہوں نے ایسے کی کہ ان کے اوپر عذاب اللہ کا آیا ہوا تھا رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے انہیں پھر کہا گیا فَزُوكُو عذابِ وَنُوزُر فَزُوكُو اب چکھو عذابی میرا عذاب وَنُوزُر اور میرا جو ڈرانا ہے یہ بھی تم چکھو اب ساتھ ہی پھر مایوسی نہیں پھلائی ہر قوم کے برے انجام کے بعد اللہ نے یہ جملہ ریپیٹ فرمایا ہے کون سا جملہ وَالَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْقِر کہ اے اہلِ مقاہ تم اس انجام سے اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لئے بہترین روڈ میپ زندگی گزارنے کا کیا ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید ہم نے تمہارے لئے آسان کر دیا وَالَقَدْ يَسَّرْنَا ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن قرآن کو لِذِكْرِ نصیت پذہیری کے لئے نصیت لینے کے لئے فحالمِ مُدْدْقِر ہے کوئی ایسا تم میں سے جو نصیت قبول کرنے والا ہو یہاں تک رکوع بھی مکمل ہوا دوسرا اور یہ تین رکوع تھے اس سورہ مبارکہ کے غالباً بائیس اٹھارہ اور پندرہ کا کمبینیشن تھا جو آیات چل رہی ہیں تو دو رکوع ہمارے مکمل ہوئے ہیں بات وہی چل رہی ہے ایک آخری قوم جس کا سپیسیمن تاریخی ذکر کیا جا رہا ہے اہلِ مکہ کے سامنے کہ آلِ فیرون بھی ایسی تھی جو اللہ کی قدرت کی منکر تھی وَلَكَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُزُرْ وَاوْكَمَنَا اور لَكَدْ بِلَا شُبَا جَاءَ آیا آلَ فِرْعَوْنَ جو فیرون کی آل ہے اس کے پاس بھی اَن نُزُرْ درانے والے آلِ فیرون کے پاس بھی جو ڈرانے والے ہیں وہ آئے قَذْبُوا بِعَا يَاتِنَا کُلِّهَا قَذْبُوا آلِ فیرون کا وطیرہ بھی یہ رہا کہ انہوں نے جھٹلایا بِعَا يَاتِنَا ہماری آیات کو کُلِّهَا ساری کی ساری حیات موسیٰ کو اللہ نے کتنے موجدات دی ہم کلامی کا شرف دیا اس کے علاوہ آپ کی قوم کے اوپر بادل سایا کرتے تھے پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا اور جو چشمیں ہیں وہ زمین سے نکل رہے ہیں سیلڈ فروٹ اللہ ہر چیز دے رہا ہے حتیٰ کہ ان کا ایک بندہ مار گیا قاتل پتہ نہیں چال رہا تھا اللہ نے کہا گائزِ بَا کرو اس کا گوشت لگاؤ جو مرا ہوا بندہ ہے وہ خود زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا کہ قاتل کون ہے اتنے بڑے بڑے مار گئے کچھ لوگ اللہ نے پھر زندہ کر دی اتنے بڑے انعامات ان کے اوپر کیے لیکن اس کے باوجود بھی اکذبو بیعیاتِنا کلے ہاں ایک دو نشانیاں نہیں بلکہ اللہ کی دیوئی ساری نشانیاں انہوں نے جھٹلا دیں یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیلی جو ظلم ہے وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے تقریباً کوئی نصف لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں ہر روز ایک فگر میں نہیں بلکہ ڈبل ٹرپل فگر میں لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں یہ اسی قوم کا وطیرہ ہے یہ جتنے فیرونیوں نے ظلم کیے تھے یہودیوں پر وہ سارے کے سارے یہ بنی اسرائیلی مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور جیسے وہ کرتا تھا فیرون ان کے ساتھ کہ ان کے مردوں کو زبا کر دیتا تھا عورتوں کو زندہ رکھتا تھا بلکل یہی باتیں یہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی جو پکڑ ہے اور اللہ کی جو گرفت ہے وہ بھی ساتھی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرِ فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے ان کو آلِ فیرون کو پکڑ لیا کیسے پکڑ لیا اَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرِ جیسے ایک آلہ اور غالب پکڑنے والا ہوتا ہے ہم نے ایسے اس کو ان کو پکڑ لی اللہ نے اپنی صفات ذکر کی ہیں عزیز اور مُقْتَدِر مُقْتَدِرِ عزیز کا معنی ہے غالب مُقْتَدِرِ اقتدار والا ہوتا ہے جو قدر والا اور جو طاقت رکھنے والا ہم نے پھر ان کو ایسے پکڑ لیا جیسے کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے اب یہاں تک جو باتیں ہوئیں یہاں تک تو تقریباً باتیں ہوگئیں مکمل جو سابقہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے اور ان قوموں کی بات تھی اب ان کو کہا جا رہا ہے اہلِ مکہ کو اَكُفَّارُكُمْ خَيْرُمْ مِنْ اُلَائِكُمْ اَمْلَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي زُبُر اے اہلِ مکہ تم ان سے زیادہ تومن خان نہیں ہو بڑی بڑی قومیں تھیں قومِ آدھ قومِ سمود عیتنو علیہ السلام کی قوم فیرون لوت بڑے بڑے لوگ تھے اللہ فرما رہے ہیں تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لئے میرا حبیب کا آنا آپ نے لئے باعثِ رحمت سمجھو اور میرا حبیب جو تعلیم تمہیں ارشاد فرماتا ہے اس تعلیم کو پکڑ لو ورنہ تمہارا حال بھی بالکل یہی ہونا ہے اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اُلَائِكُمْ کیا تمہاری قوم کے کفار بہتر ہیں ان سے اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي زُبُر یا تمہارے لئے ویسے ہی آسمانی جو نوشتیں ہیں ان کے اوپر برات لکھ دی گئی ہے کہ تمہارے کسی کام پہ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا میرے حبیب کو پتھر بھی مارو تو اللہ تمہیں نہیں پوچھے گا میرے حبیب کے دندان بھی شہید کر دو تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ تمہیں معافی نامہ کہاں سے لے لیا ہے بَرَاءَةٌ فِي زُبُر زُبُر کہتے ہیں ایک صحیفے کو لکھی جانے والی چیز کو زبور بھی اسی سے نکلا ہے زُبُر سے تو کیا تمہیں معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے بَرَاءَةٌ کیا تمہیں معافی نامہ لکھ دیا گیا ہے فِي زُبُر آسمانی جو صحیفے ہیں ان کے اندر کہ تمہاری کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی تم ابو جال بنے رہو ابو اللہ بنے رہو کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا اَمْ يَكُولُونَ نَحْنُ جَمِعُمْ مُنْتَصِر یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب ہی رہے گی یعنی مکہ کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان کبھی بھی غالب نہیں ہوں گی اللہ فرما رہے اَمْ يَكُولُونَ یہ کیا کہتے ہیں نَحْنُ جَمِعُن ہم ایک ایسی جماعت ہیں منتصر جو ہمیشہ غالب ہی رہے گی اللہ فرما رہے ہیں نہیں سَيُوزَمُ الْجَمْءُ وَيُوَلُونَ الدُبُر یہ قوم ایسی قوم ہوگی کہ جو شکست کی طرف جانے لگی اچھا یہ صورت اپنے نزول کے اعتبار سے مکی ہے یا مدنی یہ مکی ہے ہم نے پڑا ہے اس کے تعارف میں یہ مکی صورت ہے یہ جو بات ہے نَسَيُوزَمُ الْجَمْءُ وَيُوَلُّونَ الدُبُر یہ مکی صورت ہونے کے باوجود بھی یہ غزوِ بدر اور بعد میں جہاں جہاں گریش اور کفارِ مکہ کو پسپائیاں ہوئی ہیں یہ ان کی طرف اشارت اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی آسمانی تحریریں لے لی ہیں کہ انہیں کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اقتدار میں لیں گے نہیں سَيُوزَمُوا سین کا مانا انکریب یوزَمُوا انہیں حضیمت اٹھانا پڑے گی انہیں پسپائی اٹھانا پڑے گی الْجَمْءُ پوری کی پوری جماعت ان کے لشکر شکست کھا جائیں گے وَيُوَلُّونَ الدُبُر اور یہ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ وَيُوَلُّونَ یہ پھیر جائیں گے اددبر اپنی پشتیں یہ اپنی پشتیں دکھائیں گے اور پھاگ جائیں گے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تیعت کہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں وہ نشاندہ ہی ہے جو غزوِ بدر میں ہونی ہے جب سوہ تین سو مسلمان بھی پورے نہیں ہیں تین سو اور کچھ ہیں اور وہ نو سو پچاس کے اوپر غالب آگئے یہ اس بات کی طرف ہیار ہے سَيُوزَمُوا انہوں نے تو بنا لی ہے ذہن کے ہمیں شکست نہیں ملنی لیکن ان کو انقریب پسپائی ہوگی الجمع پوری کی پوری جماعت کو وَيُوَلُّو نَدْدُبُر اور جو ان کی پیٹھے ہیں وہ دکھائیں گے ہمیں یہ بھاگ جائیں گے پیٹھ دکھانے کا معاورہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ لڑ رہا ہو اور لڑتے لڑتے جو مد مقابل ہے وہ بھاگ جائے تو ہمیں کیا نظر آئے گی اس کی پشت نظر آئے گی تو یہ وہ جملہ بیان کیا جا رہا ہے وَيُوَلُّو نَدْدُبُر اور ہمیں پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے ہمیں اپنی پشت دکھا دیں گے بَلِسَّا عَتُو مَوْعِدُوْحُم انہیں کہا جا رہا ہے انہیں دو شکستیں ہوں گی اہلِ مکہ کو اور کفار و مشرقین کو ایک شکست بدر میں ہوگی اور اس طرح پھر یہ سلسلہ چلے گا اور میرے حبیب کا مشن پائے تک میل تاکی پہنچے گا آخر آپ نے دیکھا سلسلہ عدیبیہ بھی ہوا فتح خیبر بھی ہوا اور فتح مکہ بھی ہو گیا اور اللہ فرما رہا ہے ایک اور پسپائی انہیں ہوگی اور وہ پسپائی بڑی جو ہے نا وہ دائمی ہوگی اور وہ پسپائی ہوگی قیامت والے دن بَلِسَّا عَتُو مَوْعِدُوْحُم حقیقی بات یہ ہے کہ جو قیامت ہے اور ان کے ساتھ جو کیا گیا وعدہ ہے مَوْعِدُوْحُم ان کے ساتھ جو وعدہ ہے الساعت و قیامت کا وَسَاعَتُ عَدْحَا وَأَمَرْ وَسَاعَتُوْ اور جو قیامت ہے عَدْحَا وہ بڑی خوفناک ہے وَأَمَرُوْ اور وہ بڑی کڑوی ہے مُر جو ہے وہ کڑوی چیز کو کہتے ہیں اور اس میں تفضیر کا سیگہ ہے وَأَمَرُوْ اور بڑی تلخ چیز ہے قیامت کا آنا اس دن قریش مکہ کو پتا چل جائے گا کہ اب جو ہے وہ ہمارا کیا حال ہوگا یہ اتنی ساری باتوں میں جھنجھوڑا گیا ہے مکہ کے لوگوں کو اب جو سنتالیس نمبر آیت ہے یہاں سے لے کر پچپن نمبر آیت تک جو ہے وہ اوورال قیامت کا ذکر ہے بڑی آسان آیات ہیں اب یہاں سے آوال قیامت جو ہے وہ بیان ہونے لگ گیا ہے اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي دَلَعْلِمْ وَسُعُرْ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ بے شک جو مجرم لوگ ہیں فِي دَلَعْلِنْ یہ گمرہی میں ہیں وَسُعُرْ اور پاگلپن کا شکار ہے یہ اس دنیا میں بھی پاگلپن کا شکار ہیں اور قیامت والے دن بھی یہ پاگلپن کا شکار ہوں گے یومَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ الْا وَجُوْحِهِمْ اس روز کا عالم کیا ہوگا یومَ جس دن يُسْحَبُونَ انہیں گسیتا جائے گا فِي النَّارِ آگ میں الْا وَجُوْحِهِمْ ان کے چیروں کے بال ان کو گسیتا جائے گا جیسے کوئی لمبی چیز پڑی ہونا بندہ پاؤں سے پکڑ کے کھینچ لے تو یقیناً وہ چیرے کے بالے ہی اس کو جو ہے وہ گسیتا جا رہا ہوتا ہے چیرہ اس کا زمین کے اوپر ہوتا ہے زُوکُ مَسَّ سَكَر اب انہیں کہا جائے گا زُوکُ چکھو مَسَّ سَكَر یہ جو آگ میں جلنے کا اور آگ کو چھونے کا مزہ ہے اب یہ چکھو بے شک ہم نے ہر چیز کو خلق نہ ہو پیدا فرمایا ہے بے قدر ایک اندازے سے یہ اللہ کی قدرت کی عبداللہ الویان ہو رہے تم انکاری تھے ان باتوں کے تم سمجھے تھے کہ یہ دنیا بڑی تائمی ہے تم وہاں پر ابو جال ابو اللہ بنے بیٹھے تھے کوئی فیرون بنا بیٹھا تھا کوئی جناب قوم سمود کا بنماش آدمی بیٹھا تھا تو ہم نے تو ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا تھا دنیا بھی اندازے کے مطابق عارضی تھی تمہیں اس چیز کا شعور نہیں آیا تھا حالکہ میری طرف شدرانے والے انبیانے اور آسمانی کتابوں نے تمہیں بتایا تھا لیکن تم تکیہ کر بیٹھے تھے اب پھر ذرا اس آیت کو پڑھیں تم دنیا کو دائمی سمجھتے تھے لیکن ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے یہ دنیا عارضی تھی تم نے اس کو دائمی سمجھ لیا تھا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَسَر اور تم میں اس دنیا پہ تکیہ ایسے کیے بیٹھے تھے کہ آخرت کے آنے کے ہی انکاری ہو گئے تھے حالانکہ وَمَا أَمْرُنَا ہمارا تو حکم نہیں ہوتا ہے إِلَّا وَاحِدَةٌ مگر ایک ہی حلکہ سا حکم ہوتا ہے كَلَمْحِمْ بِالْبَسَر آنکھ چھپکنے کی دیر لگتی ہے صرف اور دنیا بھی وجود میں آ جاتی ہے اور قیامت بھی بپا ہو جاتی ہے یہ بڑی پیاری مثال ہے كَلَمْحِمْ بِالْبَسَر لمحا اسی سے نکلا آئی ہم کہتے ہیں نا لمحا لمحا اردو میں لفظ بولتے ہیں تو كَلَمْحِمْ بِالْبَسَر بسر آنکھ اور ایک دفعہ چھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اللہ فرمارے ہیں ہمارا معاملہ تو اتنی دیر کا ہوتا ہے تم سمجھتے تھے قیامت نہیں آئے گی اب دیکھو قیامت کیسے آئی وَلَكَدْ أَحْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَحَلْ مِمْ مُدْدَقِدْ وَلَكَدْ اور بلا شبہ یقیناً اَحْلَقْنَا ہم نے حلاق کر دیا اَشْيَاءَكُمْ تمہارے جو گروہ تھے نا ہم مشرب تمہارے ہم خیال لوگ تھے یہ شیعہ لفظ کی جمع ہے اَشْيَاءَكُمْ وَلَكَدْ أَحْلَقْنَا اور ہم نے حلاق کر دیا اَشْيَاءَكُمْ یہ حمزے والی اشْيَاء نہیں ہے وہ شیعہ کی جمع ہوتی ہے اَشْيَاءَ وہ حمزے کے ساتھ ہوتی ہے یہ عین کے ساتھ ہے اَشْيَاءَكُمْ ہم نے تمہارے جو ہم مشرب اور ہم فکر ہم خیال گروہ تھے ہم نے ان کو حلاق کر دیا فعالمِ مُدْدَقِد حیق و نصیحت قبول کرنے والا تو کہتے ہیں اکلماند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت پکڑ لیں اس لیے ایک کو نصیحت پکڑنے والا وَكُلُّ شَيْئِن فَعَلُوهُ فِي الزُبُر تم تو منکر تھے میری قدرت کے اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک لمحے کا کام ہے ہم نے تمہاری ساری تقدیریں ہر چیز لکھ دی ہوئی ہے اور سیٹلمنٹ ہو چکی ہے اب کوشش کرو کہ اللہ نے تمہارے اسے میں کوئی اچھائی لکھ دی ورنہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو وَكُلُّ شَيْئِن اور ہر شَيْئِ فَعَلُوهُ انہوں نے جو انہوں نے کی ہے فِي الزُبُر وہ صحیفوں میں در جائے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ صحیفوں میں در جائے جیسے سی سی ٹی وی کیمرے ریکارڈنگ کر رہے ہیں آج یہ بڑے ہمیں آخرت کی یقین دیانی کے لیے بہت بڑی دلیل ہیں کہ آج ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں موبائل آف بھی ہوتو چیزیں مینج ہو رہی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے زمانے میں کتنے سارے انقلابات اور لائے گی کیمرے ہماری باتیں ریکارڈ کرتے ہیں ہماری تصویریں ریکارڈ کرتے ہیں کتنے عرصے بعد بھی آپ ان کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں فرشتے بھی تو ایسے ہی بیٹھیں دائیں بائیں بیٹھیں وہ کتنے میگا پکسل کے کیمرے لے کے بیٹھے ہیں فرشتے اللہ کی مفلوق ہے کلو شیئن ہر چیز فاعلو ہو جو انہوں نے کی ہے فز زبر وہ ان کے نام عمال میں اور صحیفوں میں درج ہے وَكُلُّو صغیرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر اور ہر کلو صغیرٍ ہر چھوٹی چیز وَكَبِيرٍ اور بڑی چیز مُسْتَطَر ستر ستر سے ستر سین تے سین توے اور رے اس کو بھی بابِ استفال پہ جب چڑھایا تو اس کا یہ حال بن گیا اور یہ بن گئی مُسْتَطَر ہر چیز ستر ستر ہرف ہرف نکتہ نکتہ لکھی ہوئی ہے اور چھوٹی بڑی ہر چیز محفوظ ہے یہ مجرموں کا انجام تھا اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب مجرموں کا ذکر ہو تو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے اچھے انجام کبھی ذکر ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کو بلاتا نہیں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَر پچھلی آیت میں پڑھا تھا اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي دَلَالِمْ وَسُعُر یہاں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَحَر اِنَّ الْمُتَّقِينَ بے شک جو پریزگار لوگ ہیں فِي جَنَّاتٍ وہ باغات میں پھر رہے ہوں گے وَنَحَر اور نہریں جو ہیں وہ روان دوا ہوں گی احادیث میں آتا ہے وہ نہریں کس کی ہوں گی شہد کی نہریں خالص ملتا نہیں ہم نے بیچنا ہو تو اسلامی کا ٹائٹل لگا کہ دو نمر بھی بیچ دیں اینجی شہد آگیا نا اسلامی اور بھی چیزیں بینکاری بھی آگئی اسلامی باقی پتہ نہیں اور کتنی ابھی چیزیں آئیں گی جو اسلامی کے ٹائٹل سے غریب مسلمان جس سے لوٹیں گے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِم وَنَحَر بے شک پریزگار باغوں میں ہوں گے وَنَحَر اور نیروں میں ہوں گے یہ جنت کا ایک حال ہے دنیا میں جس کی مثال موجود ہے کہ انسان تھکا ہوا ہو تو کہاں جاتا ہے وَاق کے لیے چلا جائے گا کہیں باغ میں اب بھی آسودہ حال لوگ شدید گرمی ہو تو مری چلے گئے کالام چلے گئے وہ دور دراز کے علاقوں میں چلے گئے وہاں فریش ہو کے آئے تو یہی چیز ایک جھلک ہے چھوٹی سی اللہ کی اس جنت کی کہ بے شک پریزگار لوگ باغوں میں ہوں گے وَنَحَر اور نیروں کے اندر ہوں گے فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكِ مُقْتَدِب اور فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ مَقْعَد کہتے ہیں عربی میں بینچ کو بھی مکعَد کہتے ہیں یہ جو بینچ پڑے ہوتے ہیں چیرز پڑی ہوتی ہیں ویسے کرسی کو تو کرسی ہی کہتے ہیں جو بینچ ہوتا ہے اس کو بھی مکعَد کہتے ہیں انسان اپنی ہپس پہ بیٹھتا ہے یہ جو بیٹھ انسان کے یہ باڈی پارٹس ہیں ان کو بھی عربی میں مَقْعَد کہا جاتا ہے تو مکعَد یہاں استعمال ہو رہا ہے کعادہ یک او دو سے یہ جو ہے یہ اس میں ظرف ہے ظرف زمان اور مقام دو ظرف ہوتے ہیں جن کو ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف پلیس اور ایڈورب آف لوکیشن کہتے ہیں فی مک عادے یہ ایڈورب آف پلیس ہے فی مک عادے وہ ایسی جگہ کے اوپر ہوں گے صدقن جو بڑی پسندیدہ جگہ ہوگی اندہ ملیک مقتدر اور کہاں ہوں گے عظیم قدرت والے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوں گے اندہ ملیک مقتدر یہ اللہ کی صفات ہیں ملیک بھی اور مقتدر بھی ملیک مقتدر مالک اور قدرتوں والے اندہ اس کے پاس ہوں گے فی مک عادے صدقن بڑی پسندیدہ اور عظیم جگہ پہ پتا چلا جنتیوں کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور جس کے بعد جنت کے کوئی نعمت انہیں بڑی نعمت محسوس نہیں ہوگی تو یہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے تین رکوعات پر مشتمل سورہ کمر پچپن آیات والی آج مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کا راستہ نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے اس صورت کا جو بہترین لیسن ہے وہ کیا ہے کہ انسان اگر برے انجام سے بچنا چاہے تو وَلَكَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدْ ہمیں اپنے شب و روز میں قرآن مجید کو داخل کرنا چاہیے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھنا یہ بندہ مومن کے چوبیس گھنٹوں میں کم از کم زیادہ نہیں بندہ سے بیس منٹ مسلمان کو ضرور نکالنے چاہیے دیکھیں اس صورت میں گمرائی کی کونسی بات ہے کہ بندہ ترجمہ پڑھے تو گمرائی ہو جائے تفاصیل لکھی ہیں میں عموماً یہ تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں زیاؤل قرآن یہ مسجد میں دونوں طرف پڑھی ہے بہترین موتدل تفسیر ہے مسالک میں اردو زبان کی اس طرح کی اور کتنی تفسیریں جہاں کوئی گھنجلک سی بات آئے گی وہاں مفسرین نے اس معاملے کو حل کر دیا ہوگا ہے ہمیں قرآن اپنے شب و روز میں معامولات میں لرننگ اور قرآن فہمی کے اعتبار سے ہمیں ضرور دس مندرہ منٹس کو دینے چاہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا موسیقا